بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج عید کا فرسٹ ڈے ہے عید الدہ کا اور آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک اور ابھی ٹائم ہو چکا ہے سوہ چھے بچ کے بیس منٹ اور سڑھے چھے بجے کا ٹائم ہے عید کی نماز کا اور ہم ابھی نکلنے لگے ہیں میں اور میرا چھوٹا بھائی محمد ہم عید کی نماز کے لئے نکلنے لگے ہیں اب پوچھوں سے ہم وہ عید کی نماز کے لئے پہلے ہی جا چکے ہیں انہوں نے کیوں کہ دور جانا تھا تو وہ نکل چکے ہیں اور اس ٹائم ہم تیار ہو گے ہیں اور ہم انشاءاللہ نکلنے لگے ہیں گھر سے یہ ہے میرا چھوٹا بھائی محمد ابھی آپ کو عید مبارک کرے گا سب کو ہماری طرف سے عید مبارک اب ہم نے نکلنا ہے کیونکہ ٹائم تھوڑا سا رہ گیا چھ بج کے بیس منٹ ہو چکے ہیں ساڑھے چھ بجے کی آزان نماز کا ٹائم ہے تو ہم اب نکلتے ہیں موسم بھی آج ٹھیک ہے آٹھ بج چکے ہیں لیکن پھر بھی پتہ کتنے پتہ دھوپ نہیں ہے تو اس سے گرمی بھی نہیں ہوگی پھر بادل آئے میں اور یہ ہمارے خرکوش یہاں پہ ماشاءاللہ یہ جاندر ہیں جو ابھی زبا ہونے کے لئے جا رہے ہیں تو ابھی ان کو اللہ کے راہ میں قربان کیا جائے گا انشاءاللہ اندر کے لئے جا رہے ہیں اید کی نماز پڑھ کے ابھی ہم دوبارہ واپس لوٹ کے آئے ہیں اپنے گھر اور میں آپ سب کو دوبارہ اید مبارک کہنا چاہوں گا کیونکہ اید کی نماز کے بعد ہی اصل اید کا مزہ آتا ہے تو ابھی ہم نے تھوڑے دیو کچھ کھائے پیئے بغیر ہے نا کیونکہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی اید پہ اید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ میتھا کھا کے جاتے تھے اور بڑی اید پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کھاتے تھے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانور جو انہوں نے قربانی کرنی ہوتی تھی وہ قربانی ہو جاتا تھا تو اس کا گوشت جب آتا تھا تو پھر اس کو پکا کے کھاتے تھے یہ سنت ہے تو ہم بھی اس کے پر انشاءاللہ عمل کریں گے اور ہم ابھی بکھے رہیں گے جب تک ہمارا جانور انشاءاللہ بھی زبا ہو جائیں گے تھوڑی دیر میں اور انشاءاللہ جلد ہی ہمارا گوشت آج ہے کہ کوئی آٹھ سڑھے آٹھ نو بجے تک تو پھر انشاءاللہ اس کو صاف سفائی کر کے پہلے تو کچھ خود کھائیں گے اس کے بعد پھر اس کے تین حصے کرنے چاہیے جس طرح کہ آپ کو بتا ہے ایک اپنے لیے حصہ اور ایک رشتہ داروں اور رازیسوں اقارب کے لیے اور دیسرا حصہ غرابہ کے لیے تو ہمیں غرابہ دیکھنے چاہیے ہمارے پڑوس میں اردگرد میں ہمارے دوستوں میں جو کہ بہت سے لوگ اس سال تو بہت سے لوگ گربانی نہیں کر پا رہے کیونکہ لوگڈون کی وجہ سے کافی لوگوں کے حالات خراب تھے تو ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو جو گربانی نہیں کر پا رہے یا ہمارے قریب میں پڑوس میں جتنے غرابہ ہیں ہم ان کو تقسیم کریں پھر عزیزوں اقارب کو تقسیم کریں گوشت پھر تیسرا حصہ جو ہے وہ ہمارا ہے ہم اس کے ساتھ چاہے ہم اس کی طکہ بوٹی بنائیں کباب بنا کے کھائیں جو بنانا چاہتے ہیں آپ کھائیں لیکن تین حصے ضرور کریں تاکہ سنت بھی پوری ہو اور قربانی کا اصل مقصد جو ہے کہ لوگوں کو دینا غرابہ میں تقسیم کرنا اصل مقصد یہ ہے ہم تو پورا سال کھاتے ہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہم پورا سال آتا رہتا ہے ابو لے کے آتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے گھر میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہوگا تو ہم کھاتے رہتے ہیں لیکن غرابہ جو ہے وہ عید عید پکھاتے ہیں اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو ایک سال میں ایک مرتبہ ان کو بڑا گوشت یا بکرے کا گوشت نصیب ہوتا ہے تو اس لئے ان کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہماری خوشیوں میں شریک ہو سکے میں سو کے اٹھا ہوں اور مجھے اٹھایا گیا کہ جاؤ جا کو گوشت لیا وہ اپنا گوشت کیا ہو چکا تو ابھی میں نکلوں گا اور گوشت لینے کے لئے یہ دوڑا میں نے پکڑ لیا اور لائٹ کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے اس نے دماغ خلاف کیا اور پانی بھی نہیں ہے ٹینکی ورینی بھی موٹر نہیں چاہیتی تو اب سارا دن ایسے ہی گزارنا ہے ابھی گھر پہنچا ہوں گوشت لے کر اور کپڑوں کی حالت ایسی ہو چکی ہے اسی وقت میں نے کپڑے چین کی تو مجھے پتا ہے کہ کپڑے سرور گندے ہوں گے اس سے انہیں کپڑے پہلے ہی چینج کر دیا تھے اب موہ دوں گا کیونکہ میں سویا ہوا تھا اور پھر نہا کے کپڑے چینج کروں گا گوشت آ گیا اور اب اس کو صاف صفحہی کرنے لگے ہیں اس کی تھوڑا دا گوشت نکال کے پہلے پکانے رکھے ہیں کیونکہ صبح سے سارے پھوکھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تھوڑا دا گوشت نکالا اور اس کی اپتیاریاں ہو رہی ہیں چولہ جڑا دیا اس کو بنانا شروع کریں گے پہلے اس کو کھائیں گے اس کے بعد کچھ کریں گے یہ بھی در میں اپنا دوسرا جو جانبر تھا دوسرا جانبر کندر جو ہماری قربانی کا حصہ تھا وہ لینے کے لئے آئے ہوں سڑے پانچ ہو رہے ہیں اور میں ابھی اپنا دوسرا جانبر لے کے آئے ہوں پہلا جانسہ ہے وہ تو ہم نے تقریباً سارا کا سارا ہی بانٹ دیا تھوڑا سا رہتا تھا جو ہم نے خود پکایا ہے اس کے علاوہ اب اس کے ہی حصے ہوں گے اور اس کو بھی آدھے کو بانٹیں گے اور آدھے کو اپنے پاس رکھیں گے ادھر میں باہر نکلا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ گھروں میں ماشاءاللہ بہت سے گھروں میں میں نے یہ دیکھا کہ گوشت جونسہ ہے وہ غربہ میں تقسیم کیا جا رہا ہے بہت سے لوگ وہاں پہ آکے اپنا گوشت لے کے جا رہے تھے تو اس جس کی مجھے بہت زیادہ خوش ہوئی تو میں نے اس کی ویڈیو بنا لیا جی تو آخر کار ہماری عید شروع ہو چکی ہے کیونکہ ہم ابھی نحان ہو کے کپڑے شپڑے پہن لیا صبح پہنے تھے لیکن صبح ہم نے کپڑے پہنے دیئے تھے دوبارہ پرانے کپڑے پہن لیا تھے کیونکہ گوشت اغرہ لے کے آنا ہوتا ہے اور ادھر ادھر کے کام گوشت بانٹنا تو پھر اتوار دیئے تھے کیونکہ گندے ہو جانا تھے اب مغری کے بعد کٹائم ہے اور میرا دوست عواب جو ہے عواب بھئی آ چکے ہیں باہر اور ہم ابھی تھوڑی عوارہ کردی کرنے کے لیے نکلیں گے ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں جائیں گے کیونکہ باہر کوئی آوٹنگ والی جگہ تو کھلی نہیں ہوئی باہر کہیں دیسے عوارہ کردی کریں گے اور اس کے بعد پھر کچھ کھا پیئیں گے کھا لیں گے اس کے بعد پھر دوبارہ گھر واپس آ جائیں گے بس اتنی سی عید ہونی ہماری ہے تو چلتے ہیں پھر دیسے جائیں گے کوئی موسیقی ابھی ہم برکت مارکٹ پہنچے ہیں کیپسی کھانے پینے کیلئے پہلے ہم ہم گردیا تھے کہ برگر یا شورما ہوتا ہے وہ کھایا جائے یا پھر ہیدر کوئیت ہے ان کے پیزا ہوتا ہے برگر شورما بھی ہوتا ہے لیکن پیزا ہوتا ہے وہ کھایا جائے ہم نے موزی پیزا کھایا جائے تو اب آپ بھئی فرمائی کے پیزا آئیے تو پیزا تیار ہوگا اور پیزا کریں گے اس کے پاس ہم جائیں گے گھر کو کیا ہو گیا بس گھر اٹھا لیا بس گھر تو ایسے ہمارا دن کا اختتام کہ اب آپ بھئی میر سے پانی مانگنے کے لیے ہیں جنہوں کا اختتام ہو گیا اور دعا کریں ہو جائے لیکن ابھی بھی حباد آگیا ہاں جی تو اب کرتے ہیں ویڈیو کا اختتام اس ویڈیو کو ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کا بہت زیادہ خیال کریں ان کے گھر جا کے ان کو گوش دیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو گھروں میں جا کے گوش نہیں مانگتے تو ان کا بہت زیادہ خیال کیا جائے دیکھا جائے کہ کنہوں نے قربانی نہیں کی کون غریب لوگ ہیں ان کے گھر جائیں ان کے گھر جا کر ان کو دیں اور بس اتنا ہی آج کے لیے انشاءاللہ اگلے بلوگ میں دوبارہ حاضری ہوگی اللہ حافظ بھی امانی شکریہ شکریہ نگا موسیقی